بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورنگ میں ہوں سمار عباس آپ کو اپنے چیل پر خوش آمدید کہوں گا جناب ورلڈ کپ میں تو ہمارا صفت تقریباً اب اپنے احتدام کی طرف روان دواں ہے جس طرح سے ہم کل بھارت سے ایک بہت ہی عبرتناک قسم کی شکست میں ہوئی کہ ایک طرف ہم میچ جیتے جیتے میچ ہار گئے ہم کلیر کہ بلکل دو سو فیصد جی میچ ہم جیتے ہوئے تھے وہ ون پرڈکٹر بھی بتیارہ بتا رہا تھا کہ بانویں فیصد پاکستان جیت رہا ہے آٹھ فیصد بھارت جیت رہا ہے اور بہت شاید ہی کبھی ایسا ہوئے کہ اتنے بڑے مارجن کے بعد جو ہے کوئی آٹھ پرسنڈوری ٹیم جیت چاہے اور بانویں پرسنڈوری ٹیم جو ہے وہ میچ ہار جائے برحال اب حکومت تو اس سے باقی تو پوری قوم تو افسردہ ہے یہ لیکن حکومت بطور خاص اس شکست پر افسردہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے جناب کے حکومت نے اس ورلڈ کپ کے دوران جب قوم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں الجی ہوئی تھی تو گورنٹ بڑی خوش تھی جناب کہ ورلڈ کپ بڑے ٹائم پہ آگیا ہے کہ قوم ورلڈ کپ دیکھتی رہے گی اور ہم جو ہے کچھ اس دوران کچھ باریک برداتیں ڈالیں گے اس قوم کے ساتھ ایک تو جناب یہ پلان ہے کہ جس طرح خبر بھی آئی ہے کہ فائر وال جو ہے وہ نیشنل فائر وال آ رہی ہے کہ جس کے ذریعے فائر وال انسٹال کی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ رسٹرکٹ کر دیا جائے گا وہ ایکاؤنٹس جہاں سے ٹویٹس ہوتے ہیں یا پوسٹیں آتی ہیں ان ایکاؤنٹس تک پہنچا جا سکے گا اور کسی حد تک فیک نیوز کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے یا اگر کوئی بہت ریاست محال پروپیگنڈا کیسی ہو رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اوورال اس کا مقصد جو ہے وہ وہ ان کے نیشنل انٹرس سے بڑھ کر پولیٹکل انٹرس مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہوگا میں نے تیس نومبر دو ہزار تئیس کو یہ خبر دی تھی آپ میرا ویلاغ اٹھا کے دیکھ لیں تیس نومبر دو ہزار تئیس میں کوئیٹا میں تھا جب میں نے یہ ویلاغ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ نیشنل فائر وال جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور اگلے چند مہینوں میں یہ نیشنل فائر وال جو ہے وہ انسٹال کر دی جائے گی اور اس کے بعد سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کنٹرول کر دی جائے گا دیکھ تو سوشل میڈیا کے والے سے سخت قوانین آ رہے ہیں سخت ایکشنز ہو رہے ہیں ایک تو آپ نے دیکھ لیا ہے پنجاب میں حتق عزت قانون پاس کر لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جناب جو دوسری اہم چیز ہے وہ نیشنل فائر وال ہے اور تیسرہ جو ہے وہ یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے آہ وفاقی حکومت پیکا کے اندر بھی مزید ترامیم کی جا رہی ہیں ایف آئی اے کو مزید امپاور کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کے الگ سے ونگ بنا دیا گیا ہے یہ آہ سائبر سیکیورٹی کے والے سے تو آنے والے دنوں میں آپ کو بڑے پیمانے پر ایکشنز اور کریکٹران ہوتے میں نظر آئیں گے سوشل میڈیا کے والے سے کیونکہ حکومت کی تمام تر کوشش اور تمام تر جو ہے ایفرٹس کے باوجود آہ سوشل میڈیا بلکل کنٹرول نہیں ہو پا رہا وہ سوشل میڈیا جو تحریک کے حساب سے اسوسییٹڈ ہے وہ آہ بلکل افیکٹیولی اپنا کام کر رہا ہے اور امران دھان کا جو بیانیا ہے وہ تھوشل میڈیا ابھی بھی عوام میں آہ بلکل برابر پہنچ رہا ہے اور اس سے انہیں حکومت کی نیندیں بلکل اڑا کر رکھی ہوئی ہیں اور اس لیے یہ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں آہ لیکن کیا سے تحریک کے حساب کی پاپولیٹی جو ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے تک پہنچ رہا ہے پیغام وہ کم ہو جائے گی آہ میں اس پہ جو ہے میری کئی ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق اتنا بڑا نہیں پڑے گا آہ 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 دو کچھ لوگ جو ہیں وہ آہ ان کے کاؤنٹس تک پہنچ جانا لوکیشن تک پہنچ جانا جہاں سے بہت ہی کچھ سخت ٹویٹ ہیں یا سخت قسم کی پوسٹے ہوتی ہیں باقی جو ہے آہ فائر وال کو بھی بریچ کیا جا سکے گا وی پی این کے ذریعے وی پی این کے بارے سے لیے حکومت کچھ پلان کر رہی ہے کہ وی پی این استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن دیا جائے اس سے غیر قانونی قرار دے کر جو بدہ وی پی این استعمال کرتا ہے وہ پکڑا جائے گا اس کی خلاف کاروائی ہوگی ویسے وی پی این تمہارے وزیراعظم شباہ شریف صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں ان کی پوری قابینہ استعمال کر رہی ہے ملک میں ٹویٹر کو بند کر کے سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے اور وہ ٹویٹر کا استعمال ہو رہا ہے اور وی پی این لگا کے حکومت اور پوری قابینہ استعمال کر رہی ہے اب جو اگلا ہفتہ جناب پاکستانی سیاست میں وہ بڑا اہم ہے ایک تو کچھ بڑے اہم کیسز ہیں جس میں ایک تو آج فیصلہ متوقع ہے جو بوشرا بی بی نے ایک درحاظ دی تھی کہ پچیس تاریخ تک جو حصمات ملتلی کی گئی ہے عدد میں نے کہا کہ اس کی اس کی جو ہے وہ ارلی ہرنگ کی جائے تو اس کا فیصلہ بھی آ جانا ہے آج ایکسپیکٹڈ ہے اور باقی اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے رنماؤں نے بھی ایک پوٹیشن کی ہوئی ہے اسلام آباد میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان آہ نے جو آہ اسلام آباد کے تین ہلکوں کے والے سے ایک فیصلہ دیا تھا کہ بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن جواب دیتا ہے اسلام آباد کے تین ہلکوں میں دھانلی کے والے سے الیکشن ٹریبنل کو جس کو تاریخ چانگیری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں الٹا الیکشن کمیشن نے اپنا جواب دینے کے بجائے یہاں پہ نون لی کے ارکان اپنے فارم فورٹی فائف جمع کرواتے اس میں وہ فس رہتے بری طرح سے الیکشن کمیشن نے الٹا جو ہے وہ ٹریبنل سے جواب طلب کر لی ہے وضع طلب کر لی ہے کہ بھئی آپ نے کس کے یعنی کہ آپ اپنی جلدی کیوں دکھا رہے ہیں اور اب تک کہ آپ نے کیسے یہ سارا کیس سلایا ٹائم گزر جانے کے بعد بھی اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ بڑی کاروائیاں آپ کو یعنی کہ سٹرٹیجی جو ہے وہ مزید آپ کو سامنے آئے گی نظر آئے گی کچھ اہم کیسز مزید آئیں کے سامنے کہ عمران ہان کی رہائی روکنے کے لیے حکومت اب جو ہے وہ سردھڑگی بازی لگا دے گی کچھ نئے کیسز جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں تو شہانہ آ گیا یا جسے تو شہانہ ٹو بھی کہا جاتا ہے فی الحال ون نینٹی میلین پونٹ کیس والا معاملہ جو ہے وہ فی الحال آگے چلا گیا چونکہ جو متعلقہ نیپ کے جج تھے احتساب ادارت کے جج تھے وہ تین سالہ ڈیپٹیشن پوری ہونے کے بعد کیس سے لگو گئے ہیں اور اب جو ہے ڈیوٹی جج وہ کیس دیا گیا تھا اس پر بھی تیری کے ساتھ نے پٹیشن کر دی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس پر آہ یعنی کہ انہوں نے کہا دے ڈیوٹی ججل جو ہے وہ نہیں سن سکتا ہے اس کیس کو تو اس پر بھی اب دیکھتے ہیں کہ سلامت ہائی کوٹ کیا ڈیسائیڈ جاتی ہے آج تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ آج کے دن کے والے سے خبر یہ ہے میرے پاس کے پاکستان تحریک انصاف آہ دو اہم ترین کیسز کے اندر جن میں ایک پہلا کیس ہے آٹھ فروری کے انتخابات میں دھان لی کا اور دوسرا امپورٹنٹ رنگ کیس ہے پاکستان تحریک کے ساتھ کے آہ رہنماؤں کی گرفتاریوں کے والے سے ان کی قید کے والے سے آہ جو ہے یہ معاملہ ہے پی ٹی آئی کے اسیران کے والے سے قیدیوں کے والے سے آہ یہ دو انسانی حقوق کا جو معاملہ تحریک کے ساتھ نے پٹیشن دو آہ وان ایٹی فور تھری کے ساتھ سپریم گوڑا پاکستان میں صاحب ارلی ہیرنگ کی یعنی کہ جلد سمات کی جو ہے وہ درحاظ دائر کرنے جاری ہے پٹیشنز تیار ہو چکی ہیں آج یہ پٹیشنز جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ پاکستان تیاری کے ساتھ کی طرف سے سپریم گوڑا پاکستان میں دائر کر دی جائیں گے چونکہ پچھلے اپنے جب خانصہ پیش ہوئے تھے نیپ کے کیس کے اندر سپریم گوڑا پاکستان نے تو اس وقت جناب یہ ہوا تھا کہ آہ سپریم کورٹ نے آہ اس پر آہ جب عمران جو ہیں قاضی فائزیسا صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے وکیل کونے تو خان صاحب نے کہا جی مارے وکیل حامد خان صاحب ہیں تو اس پہ پھر آہ چیف جسنس نے کہا تھا کہ انہیں وہ بڑے سیمئر لائر ہیں انہوں نے پتا انہوں نے جائی کہ ارلی ہیرنگ کیسے ہوتی ہے کسی کیس کی تو ارلی ہیرنگ کے لیے ایک درحاظ دائر کرنے پڑتی ہے تو اب وہ درحاظتیں دونوں تیار ہو گئی ہیں اور آج وہ درحاظتیں دائر کر دی جائے گی دیکھتے ہیں یہ کیسز کا فکس ہوتے ہیں دوسرا جو نیب کی ترامیم کے والے سے کیس جو فیصلہ پچھلے فتے محفوظ کیا گیا تھا اس کا فیصلہ اس سفتے ایکسپیکٹڈ ہے اور اگر نیب ترامیم جو ہیں جو قرد ادم قرار دینے کی امران ہنگ کی درحاظتی وہ مصطرد ہو جاتی ہے اور نیب ترامیم کو بحال کر دیا جاتا ہے تو اس میں ایک ایمپورٹن ترین شکریہ تھی یہ ناب کے پچاس کروڑ سے کم کے جو کیسز ہیں وہ نیب کے دائرہ اکتیار سے باہر ہو جائیں گے نیب ان کیسز کو نہیں سن سکے گا تو پچاس کروڑ سے کم والے اب یہ جو امران ہنگ کے خلاف توشہ خانہ ٹو جو کیس بن رہا ہے کہ توشہ خانہ میں ملنے والے بیش قیمت تحائف کو بیچنے کا توشہ خانہ ٹو آ رہا ہے اس میں جو مالیت لگائی گئی ہے تحائف کی وہ تقریباً کوئی بیس کروڑ بنتی ہے تو یہ کیس تو نیب کی ایمیٹ سے ہو جانا ہے باہر تو حکومت یہ کیس اگر جیتی ہے تو یعنی کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے حکومت کے حق میں آتا ہے اور نیب ترامیم کو کل عدم نہیں کرا دیا جاتا جو مسلملی نون اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی گورنٹ پچھلی میں کی تھی تو اس کا فائدہ ڈیریکٹلی ہو گیا امران ہنگ کی ذات کو کہ امران ہنگ کے جو کیسز ہیں وہ اگلا کیس ان کے حلاف بند رہا ہے وہ کیس ہو جائے گا اگر یہ کیس کا فیصلہ امران ہنگ کے حق میں آتا ہے حکومت کی جو یعنی ترامیم ہیں انہوں نے سپریم گورنٹ پاستان اڑا دیتی ہے کردم کرا دے دیتی ہے اس صورت میں بھی امران ہنگ کا فائدہ ہے چونکہ امران ہنگ نے پیٹی سماعت پر یہ کہہ دیا تھا کہ مریضات کو تو فائدہ ہے اگر میں اپنی ذات کے لیے بلکہ میں قوم کے لیے یہ کیس لیٹروں میں یہ قوم کا فائدہ دیکھنا ہے تو پھر بھی جو ہے یہ جو خود کو ایک این ار او دیا تھا پی ڈی ایم کی سرکار نے پچھلی حکومت نے وہ این ار او ان کا ختم ہو جائے گا تو کیسز جو ہیں کافی لوگوں کے خلاف جو بند ہو گئے تھے اس وقت ٹیکنیکل بیسز پر وہ کیسز دوبارہ کھول جائیں گے اس لیے حکومت کے لیے تو کیا ٹوڈی ٹو سٹویشن ہے جبکہ تحریکہ صاحب کے لیے دونوں صورت میں امران ہنگ کے لیے ون ون ہے خلاف آتا ہے تو پھر بھی ان کے فائدے میں ہے ذاتی فائدے میں ہے اگر حق میں آتا ہے پھر تو وہ پی ڈی ایم کا گیس اور پی ڈی ای کی جو پٹیشن ہے وہ مان لی جائے گی تو یہ فیصلہ ایک ہفتے کے لیے محفوظ ہوا ہے تقریباً ایک ہفتے میں چیف جسس نے کہا کوئی کسی بنینے اگر مزید کوئی اتراز یا کوئی جواب اپنا دائر کرنا ہے تو وہ تحریکی جواب یا تحریکی اتراز دائر کر سکتا ہے اچھا جو میں نے چکی ہے کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے دہرہ میں آپ جو ہے وہ دکھا رہی ہے ڈبل جنہی کے جو ہے وہ اس میں آہ سائیڈ پہ کھیل رہی ہے نون لی کا ساتھ بھی دیا ہے پیپلز پارٹی نے الدو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ جب یہ بل پاس ہوگا تھا تو ہمارے ارکان اس اسمبلی کے ہال میں موجود نہیں تھے اب کسی غلط کام کو اگر آپ روک سکتے ہوں اور آپ نان نہ روکیں آہ بے شک آپ اس کا حصہ ڈریکلی نہیں بھی بنتے تو آپ اس آہ انہی کے اس صلاحیت کے ہوتے ہوئے کہ آپ اس برے کام کو روک سکتے ہیں اور آپ نہیں روکتے طاقت ہوتے ہوئے اختیار ہوتے ہوئے تو پھر آپ شریک کے جرم ہوتے ہیں آپ اس برے کام میں شریک کے جرم ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے یہاں پہ پوری شراکت داری کیا مسلملی نون کے ساتھ اور مل کر جو ہے یہ سارا کام کیا ہے حتی کے قانون پہلے پاس ہوگا نیچے سے پھر اوپر سے جا کے گورنر کے پاس سے جا کے سائن ہو گئے پیپلز پارٹی کے گورنر جو ہیں وہ چھٹی پر جاتے ہیں نون لی کے وہ سپیکر ملک احمد صاحب جو نیچے سے بل پاس کرواتے ہیں وہ قائم مقام گورنر بنتے ہیں اور ساتھ جو بل پاس کرواتے تھے رتیب کوستہ صاحب میرے پرڈائیم میں پرسوں یہ بتا رہے تھے کہ اگر گورنر جو ہے نا وہ جاتے ہوئے یہ بتا دے کہ میں اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں ہفتے کے لیے فلان 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 کام جو ہیں آپ ان پہ آپ نہیں کرتے ہیں ادو قانون روکتا نہیں ہے آئین روکتا نہیں ہے لیکن یہ ایک ایس او پی ہوتی ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے ایک طریقہ غار ہوتا ہے کچھ روایات ہوتی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ قائم مقام جو گورنر ہے وہ ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا جو مستقل گورنر اگر ان کے بارے میں کہا دیار یہ فلان فائل کو آپ نے نہیں چھیڑنا فلان بلکو آپ نے سائن نہیں کرنا یہ میری پالیسی میری سٹریٹیجی ہے تو وہ نہیں کر سکتا تو لیکن جہاں پہ آ راستہ ہی اسی لیے دیا گیا تھا پیپلز پارٹی خود یہ کام کرنا نہیں جاری تھی اور نون لیگ کے کرنے پہ اسے اعتراض کوئی نہیں تھا تو اس لیے پیپلز پارٹی نے پورا راستہ دیا پوری مدد کی نون لیگ کی جناب اس حوالے سے باقی بجٹ اس ہفتے آ رہا ہے بودھ کو بجٹ پیش کیا جائے گا اور بجٹ میں حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے جناب کے جو بلینٹری سنامی پروجیکٹ جو امران نے شروع کیا تھا حکومت نے اس پروجیکٹ کو کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ کیا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے بڑا فیصلہ ہے اور اس ہفتے پالیسی ریٹ کی حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ فیصلہ متوقع ہے جو شرع سود ہے جو کہ اس وقت بائیس فیصد پر کھڑی ہے اس کو کم کر کے کوئی سولہ یا سترہ فیصد پر لائے جانے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے حال دو آئی میں فی طرف سے یہ پریشر ہے حکومت باکستان کے اوپر کہ آپ نے شرع سود کم نہیں کرنی اس سے جو مشیط ہے وہ ہیٹ اپ ہوتی ہے ایکانومی ہیٹ اپ ہوتی ہے جو مہنگائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے پھر دوبارہ سے مہنگائی نیچے آئی ہے کافی حد تک آداد و شمار کے اندر لیکن اگر یہ شرع سود کو کم کرتے تو پھر مہنگائی جو بڑھ سکتی ہے مارکٹ کے اندر جو ہے نا وہ ڈیمانڈ انڈ سپلائی کا گیپ پھر سے آ سکتا ہے اس لیے اس ہفتے پالیسی ریٹ کا فیصلہ بھی ہو جانا ہے اس حوال سے دیکھتے کیا ہوتا ہے گورن تو پورا چاری ہے کہ پالیسی ریٹ کم کر دیں ہم لیکن فیلحال آئیم ایف کے پریشرز ہیں کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے تو باقی بجٹ کے ساتھ ساتھ جائے کہ بجٹ میں تحریک انصاف کا میں اتنا آپ کو بتا رہا رہا ہوں جو تحریک انصاف کے پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں ہان صاحب نے تو ہدایات دی تھی کہ میری ٹیم تیارہ وہاں پہ وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دے گی بجٹ پیش ہی نہیں ہونے دے گی لیکن ایک مفہامت ہو چکی ہے قومی اسمبلی کے اندر کہ تحریک انصاف کے سارا ڈسرپٹ ہو جائے روک جائے ویسے بھی جو پریشر ہے اس وقت پی ٹی آئی پہ وہ بجٹ کو روکنے کے بارے سے لگتا ہے کہ ایسا کوئی اقدام شاید نہ اٹھائیں باقی جو معاملہ ہے سیاست کا پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت محالف تحریک جو ہے وہ پرپرٹری سے اس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے پنجاب میں ایکٹیویٹی کا آغاز ہو چکا ہے حفظ آباد پرسوں حماد حضر پہری مطبعہ نکلے اور انہوں نے ایک ایک ایکٹیویٹی کی تھی ایک آہ کنونشن کیا تھا ورکر کنونشن اب پورے پنجاب کے اندر ورکر کنونشن جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹن ڈیولیپنٹ ہوگی باقی آہ شیرف صدر مروت جو کہ ناراض تھے پارٹی سے انہیں منانے کے لیے علی من گھنڈاپور متحرک ہو گئے ہیں انہوں نے کال ایک ملاقات بھی کیا شیرف صدر مروت سے شیرف صدر مروت علی من گھنڈاپور سے بھی ناراض تھے ان کا غلائیہ تھا جناب کہ ان کے بھائی خالد مروت کو عہدے سے اٹھایا گیا حالانکہ وہ بتاتے ہیں تو انہوں نے خود ریزائن کر دیا تھا لیکن انہوں نے جہاں وہ ڈسمس کیا گیا انہیں سیک کیا گیا تو یہ کہتا ہے کہ میری تصحیق کی گئی تھی تاہم کل جو ملاقات ہوئی علی من گھنڈاپور کے اور شیرف صدر مروت کی اس میں جو ہے وہ لگتا ہے کہ شیرف صدر مروت کی جو تحفظات یا پھر جو ناراض گئے تھے گلے شکوے تھے وہ علی من گھنڈاپور کے ساتھ دور ہو گئے ہیں باقی آہ مومنٹ جو ہے وہ اب عید کے بعد چلے گی میرا خیال ہے کہ جولائی کے انڈ پہ جا کے یا گرست کے پہلے دفتے میں یہ لانگ مارٹ جو ہے وہ اسلامات کی طرف بڑھتا ہوئے آپ کو نظر آئے گا پاکستان تحریف صحف کے جو کا جو اتحاد ہے اس اتحاد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف اتحاد آہ وجود میں آ رہے ہیں ایک اتحاد جو ہے وہ کے پی کے اندر وجود میں آ رہا ہے جس میں پاکستان پیگرز پارٹی اے ان پی وہ باقی جماعت اس میں شامل ہیں اور ایک اتحاد جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بند رہا ہے اور بلوچستان میں جو اتحاد بند رہا ہے اس کو جو ہے وہ آہ ہیڈ کر رہی ہے آہ بلوچستان کے اندر آہ جو ایک یعنی کے آہ احمد ولی ہاں جو ہیں ان پی کے وہ مل کر ایک اتحاد بنا رہے ہیں کوئی پانچ سی جماعتوں کا تو بیسیکل یہ تحریک ساتھ کے خلاف جو ہے وہ ساری سببندی ہو رہی ہے تو آہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب آہ اس حوالے سے خبر یہ ہے اطلاع جو ہیں آہ ارباب اختیار سے کے تحریک ساتھ کے خلاف کچھ ایکشن جو ہے وہ مزید بھڑ جائے گا تیز ہو جائے گا پارٹی کو آہ کل ادم کرا دی جانے کے والے سے بھی کچھ سوچ پائی جا رہی ہے لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا چونکہ کرتے اگر ایسا تو پھر آہ سپریم گورنہ پاکستان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے کسی پارٹی کو کل ادم کرا دی جانے کے ڈیکلیریشن کو آہ جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتی آپ اول بھی کر سکتی آپ اول کر دے تو وہ پارٹی کل ادم ہو جاتی ہے اگر اپ اول نہ کرے ریجٹ کر دے تو پھر وہ پارٹی کل ادم نہیں ہو سکتی تو اس حوالے سے بھی گورنٹ ایک پلاننگ چل رہی ہے لیکن فیلحال اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا آہ پیپلز پارٹی کو شکم شکایات ہیں لیکن فیلحال وہ آہ جو انڈسٹینڈنگ انونڈلی کے ساتھ وہ انونڈلی کے ساتھ مکمل طور پر ہی آہ تاون کی فضاء کو برقرار رکھتے ہوئی آگے بڑھنے کا پیپلز پارٹی کا فیلحال جو پالیسی اسٹریٹیجی وہ نظر آ رہی ہے تو یہ حبریں ہیں باقی جو ہے محمد زبیر صاحب وہ الگ ہو گئے ہیں مصنفلی نون سے بازابطاتوں نے اعلان کر دیا مصنفلی نون چھوڑنے کا نون دی کے اندر کافی کو چل رہا ہے کہ ایک طرف شیط حاکان عباسی مفتی اسمائیل محمد زبیر آہ جو ایک اور اندرانماء ہیں لاہور سے آہ وہ بھی الگ ہو گئے ہیں آہ آہ آسف کرمانی صاحب الگ ہو چکے ہیں اور آہ شیخ آہ روحیل اسکر جو ہیں وہ پارٹی سے کافی نالان دکھائی دیتے ہیں تو ایک بڑی لوٹ مسلملی نون سے الگ ہو رہی ہے ایک نیا اتحاد بن رہا ہے جس میں چودری نسار کو باقی نونلی کے ناراض لوگوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی شمولیت کی دعوت دی جائے گی تو وہ نونلی کے لیے ایک انٹرنلی ایک جو ہے وہ ایک چیلنجنگ صورتحال بند رہی ہے تیری کے ساتھ بھی طرح سے تو ہائی ہے انٹرنلی بھی ان کے لیے بند رہی ہے تو باقی آہ سیاست کیا رکھ لے گی اس ہفتے کچھ بڑے اہم فیصلے ہوں گے آہ ان فیصلوں کے بارے سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے فیلحال مجھے دیجئے جیزہ تب اب تب اتحار رکھے گا اللہ اند کے بعد